دوستی کے نام پہ دبا لگ گیا دوستی کرنے سے آپ کو ڈار لگے گا بلاج کے سامنے اپنا اعتماد اتنا بنا چکا تھا کہ بلاج اپنے سگے بائیوں سے زیادہ اس کے اوپر اعتماد کرتا تھا یہ پورے پلان کے ساتھ مینج کر کے ہر چیز خود سعودیہ چلا گیا اس کو کنفرم تھا کہ بلاج نے شادی پہ جانا ہے اور وہ انفرمیشن لے کے دوسری طرف وہ انفرمیشن پاس کر رہا تھا تھوڑا عرصہ پہلے اس نے ایک فارچونر گاڑی لی تھی وہ بلاج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیسہ کٹھا کیا یعنی فائدہ بھی اسی گھرانے سے ہی اس نے لیے اور نقصان بھی اسی گھرانے کو جی دیکھیں اسی لیے بڑوں نے بڑی مسائلیں نچوڑ نکال کے بنائی ہوتی ہیں جو بڑے ہیں نا بزرگ اسی لیے کہتے ہیں کہ آستین کا جو سامپ ہے نا وہ اس سے پریز کریں اور سامپ کو آپ دودھ پلاتے جائیں دودھ پلاتے جائیں اس کا جب بھی اس کو موقع ملگا وہ آپ کو ڈنگ مارے گا تو اس لیے سامپ جو پالنے ہوتے ہیں نا ان سے ذرا دور رہنا چاہیے اس کا کردار بڑا مشکوک سا تھا اس کی حرکات اٹھنا بیٹھنا مگر اس نے بلاج کا سامنے اپنا اعتماد اتنا بنا چکا تھا کہ بلاج اپنے سگے بھائیوں سے زیادہ اس کے اوپر اعتماد کرتا تھا کی بھی تو احسن سے ملاقات ہوئی تھی جی میری ملاقاتیں بلکل چونکہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے بڑا لمبا رسا رہا ہے تو احسن شاہ کا والد مظفر شاہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق تھا اور احسن شاہ خود بھی پیپل یوت آرگنیزیشن کا لہور کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے تو وہاں پہ چونکہ میری وہ سیاسی پارٹی ایک تھی ماری تو ہماری ملاقاتیں بلکل ہوتی رہتی تھی ملاقاتوں میں کیسا پایا آپ احسن شاہ کو؟ میں تو بتا رہا ہوں کہ اس کے جو حرکات ہیں وہ بڑی مشکوک سی تھی اور میں یہ بات آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ اس کے بارے میں میرے رمارس تھے وہ یہ ہوتے تھے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں لگتا آپ نے کبھی بلاج کو بھی بتایا اس بات؟ جی چونکہ میرا بھائی کیسر سویر باتو اس کا بھی بلاج کے ساتھ بڑا تعلق بھائیوں جیسے ہیں تو میں نے اپنے بھائی کو کئی بار کہا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اور یہی بات میرے جو انفرمیشن سننے میں آئی کہ بھائی پہلوان جو ٹیپو پہلوان کا مامو ہیں انہوں نے بھی بلاج کو کہا کئی بار کہ ایسے لڑکوں کو ساتھ لے کر نہ پھرا کرو یہ نقصان کروا دیں گے کوئی نہ کوئی اور وہ بڑوں کی باتیں سچ ثابت ہوئیں جب کسی نے کوئی جرم کرنا ہونا تو وہ پھر پلان کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں چلاک ہوں جو میں کر رہا ہوں یہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا مگر ہماری فورسز پولیس ہماری ایجنسیز میرا خیال ہے کہ الحمدللہ پاکستان اور بلکہ لاہور کی جو پولیس ہے اس کا نیٹورک اتنا مضبوط ہے کہ انہوں نے دو چار دن کے اندر یہ پورا نیٹورک پکڑ لیا اور یہ پورے پلان کے ساتھ مینج کر کے ہر چیز خود سعودیہ چلا گیا وہاں سے پھر یہ اپنے پلان کے مطابق اس شادی کا اس کو پتہ تھا اس کے یہاں ہوتے ہوئے اس شادی کا کاڑ آیا تھا اس کو کنفرم تھا کہ بلاج نے اس شادی پہ جانا ہے تو اس نے وہ وہاں پہ بیٹھ کے سعودیہ سے چونکہ سب کو پتہ تھا کہ یہ بلاج کے بھائیوں جیسا ہے اس نے جس کو بھی فون کیا کہ آپ کدھر ہو آپ کیا کر رہے ہو وہ سارے اس کو انفرمیشن ملتی رہی بلاج کو بھی اس نے ویڈیو کالیں کی کہ بھائی جانا یہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں یہ زیارت کر لیں اس طرح وہ انٹچ رہا تاکہ اس کو مومنٹ کا پتہ چلتا رہے اور وہ انفرمیشن لے کے دوسری طرف وہ انفرمیشن پاس کر رہا تھا تو یہ جس بندے نے جرم کرنا ہو پھر وہ پلان کرتا ہے مگر اس کا پلان جو نقصان تو کر گیا مگر وہ بے نکاب ہو گیا دوستی پر بھی اب اعتماد اٹھ گیا دوستی کا اعتماد کیا دوستی کے نام پہ دبا لگ گیا آپ اعتماد کیا کریں گے دوستی کرنے سے آپ کو ڈار لگے گا کہ آپ کس پہ اعتبار کریں گے کہ اتنا بڑا دوکہ جب بلاج کے ساتھ اتنا قریبی دوست نے کیا تو آپ کس کے اوپر اعتبار کریں جی مجھے فنانشلی تو اس کا اتنی ڈیٹیل سے نہیں پتا میری ملاقاتیں تو ہوتی رہی ہیں مگر میرے انفرمیشن کے مطابق زیادہ وہ گاڑیاں جو ہے نا وہ بلاج کی استعمال کرتا تھا کہیں بھی جانا ہے تو بلاج سے گاڑیاں لے کے پھرتا تھا گھومتا تھا ابھی میری انفرمیشن کے مطابق تھوڑا عرصہ پہلے اس نے ایک فارچونر گاڑی لی تھی اور وہ بھی اس نے کئی جگہ پہ کوئی پراپرٹی کے کام اور وہ بلاج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیسہ کٹھا کیا یعنی فائدہ بھی اسی گھرانے سے اس نے لیے اور نقصان بھی اسی گھرانے کو پولیس ماشاءاللہ بڑی جلدی ہوئی نا اتنا بڑا سانیا ہو اتنا بڑا واقعہ ہو اور پولیس نے دو چار دن میں اس کو تقریباً سالف کر لیا ہے جو مین کردار تھے جو حملہ ور تو وہاں پہ ہلاک ہو گیا مگر جو کرنے والے کروانے والے چونکہ انویسٹیگیشن جاری ہے اس لیے اس کے اوپر میں کوئی زیادہ نہیں کہہ سکتا وہ تو جب کمپلیٹ ہو جائے گی تفتیش مکمل ہو جائے گی یہ کردار سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے میں آپ کے ساتھ اتفاق کروں گا اور میں اس پہ یہ درخواست کروں گا تمام دشمنداری والے لوگوں سے بھی کہ خدارہ اپنے آنے والی نسلوں کو بچائیں اپنی سوچ کو بدلیں اپنے بچوں کو بندوق کی بجائے کلم پکڑائیں اور پینسل پکڑائیں کتابیں دیں اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آئیں انا کا مسئلہ اصل میں ہمارے یہ کلچر ہے کہ ہم انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ میں سوچ کروں گا تو دنیا کہے گی کہ یہ ڈر گیا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈرنے والی بات بالکل نہیں جو سوچ کرتا ہے وہ بندہ بہادر ہوتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا جو ایسے فیصلے کرتے ہیں یہ بہادر لوگ کرتے ہیں تو میں سب کے سامنے یہ درخواست پیش کروں گا کہ خدارہ اپنی نسلوں کو بچائیں